ہائی اب سے اپنے آپ کو ایک دیش کا ناغرک سمجھ کر مجھے لگا کہ یہ میرا کرتب یہ ہے کہ میں اس ابھیان کے ساتھ جڑوں اور جو کچھ بھی ایک افیقتی کے طور پر ہو سکے اسے کرنے کا پریادنکہ رکھتا رہوں گا کئی سارے جو پچار کے ابھیان تھے ان میں میں شامل ہوا اور ان کا پچار کیا لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ دیکھئے اگر وہ میری شکل اور آواز سے پچار کروا رہے ہیں تو اتنا ہی کافی نہیں ہے ویکتگت روپ سے بھی جڑنا چاہیے اس لئے کئی ایک ایسی جگہوں پر ہم نے جا کر کے سوائم کام کیا ادارن کے روپ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں ممبئی میں ایک ورسوہ بیچ ہے جسے جب میں وہاں پہنچا تو دیکھ کر کے آشر چکت ہو گیا کیونکہ بیچ تو دیکھی نہیں رہی تھی کیول وہاں پر کورا تھا اور کچھ نہیں جو کچھ بھی انسان سمدر کے اندر پھیک رہا تھا وہی سمدر واپس زمین کو دے رہا تھا وہاں پر جا کر کے ہم نے سوائم کام کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایک وقت کی بھاونہ تھی اس نے ایک دن صبح اٹھ کر کے کہا کہ میں اس بیچ کو صاف رکھنا چاہتا ہوں اور وہ کام کرنا اس نے شروع کیا اور ساتھ ساتھ لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جب ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے افسر ملا تو جتنا بھی کورا تھا وہ ریت کے نیچے دبا ہوا ہے اور اسے نکالنے میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ریت کو کھودنا پڑتا ہے اور وہاں سے اندر جتنی گندگی اسے نکالنا پڑتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کوئی اپائے بتائیے کہنے صاحب ہمارے پاس نہ تو ینت رہے نہ دھن ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے لئے کوئی ایک زمین کھودنے والی مشین لگ جائے تو میں نے اپنی اور سے وقتی کا طور سے ان کو ایک مشین خرید کر کے دی پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہمیں ٹریکٹر بھی چاہیے کیونکہ جتنا کورا ملبا نکلتا ہے اس کو اس ٹریکٹر میں لات کے ہم کہیں اور بھیج دیتے ہیں جو گاربیج ڈم ہوتا ہے شہر کا وہاں جاتا ہے وہ بھی ہم نے ان کو دیا ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ ٹیلی ویژن جو کی ایک بہت ہی سسکت مادہم ہے اس کے دوارا اینڈی ٹی وی کے دوارا ایک پرتی ورش ہم ایک ٹیلی تھون کرتے ہیں بارہ گھنٹوں تک کا بینا رکے بارہ گھنٹے ہم سوچتہ کی چرچہ کرتے ہیں دیش کے الگ الگ کونوں سے بات کرتے ہیں جہاں کے بردیش کے مکہ منتری ہیں سکولز ہیں کالجز ہیں سنستائیں ہیں جو کی سوچتہ کی اور کام کر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا پریورتن آیا اور ان سے دیکھئے کیا ہوا کہ پہلے برش ایک سوچ ایکسپریس ہم نے چالو کیا جو کی ایک بس چلی تقریباً ساڑھے تین سو گاؤں میں اور بچوں کو شکشت کیا گیا اس کے مادہم سے کہ کیسے سوچتہ کو رکھنا چاہیے پھر اگرے برش ہم نے سوچتہ کی باتشالہ کھولی جہاں سکول میں جا کر کے ہم نے جو ودیارتی تھے سکول سے ان سے بات کی اور ان سے کہا کس طرح ہائیجین اور سینیٹیشن کے بارے میں آپ کو افغد کرایا جائے گا پھر میرا جیسا ماننا تھا عدنی پردان منتری جی کی یدی پرتیک وقتی جہاں بھی رہتا ہے اگر اپنے ارد گرد کی دس گز گمین کو وہ ساف سترہ رکھے تو جو پورا علاقہ ہے اس کا وہ ساف سترہ ہو جائے گا تو ایک ابھیان اس سمیں ٹی وی والوں کو اچھا لگا اور ایک ابھیان شروع کیا دس گز ہمارے دس گز اور اس سے اس کا پرچار ہوا اور تھوڑا بہت اس کا اپیوگ بھی ہو رہا ہے پھر پچھلے سال اور آگے ورشوں میں بھی ہم نے کلین اتھان کیا جہاں کی ہمارے مہاں مہاراش کے مکہ منتری شیف اٹنویج جی اور میں نے مل کر کے ہسپتالوں میں گئے جے جے ہسپتال میں گئے وہاں سوائم چھاڑو چلایا جتنا بھی کولا کرکٹ سا اسے اکٹھا کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ اپنا کچھرا جو ہے باہر نہیں پھیک رہی ہیں اپنے ہی سوسائٹی کے اندر انہوں نے ایک تالاب بنایا ہے جہاں پر گاربیج اکٹھا ہوتا ہے پھر اس کا کمپوسٹ بنتا ہے پھر اس کی خاد بنتی ہے اور وہیں اپنے ہی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی میں یا ہسپتال میں کھیتی کر رہا ہے اناج ہوگایا جا رہا ہے پھول پتے ہوگایا جا رہا ہے تو اس طرح سے ہمارا کام چل رہا ہے آگے بھی جیسا آپ کا عدیش ہوگا اور جیسے ہم اپنے وقتی کے طور سے سمجھ پائیں گے اس کو آگے پڑھاتے رہیں گے بہت بہت دہنے بات آپ